یسو المسیح ہمارے منجی یشوہ ہمشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے دوسری سلہ تین کی کتاب کو سیکنڈ کینگز کو راجوں کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں بیسویں باب کو ٹوینٹی اٹھ چیپٹر کو ہم سیکھ رہے ہیں اس سلسلے کی سیکنڈ اپیسوڈ ہے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اور اس کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہوئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنا شروع کرتے ہیں عزیزو میں نے آپ کو مختصرا بریفلی بتایا کہ کس طرح یہ بیسویں باب جو ہے یہ انیسویں باب سے پہلے کا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو ریفرنس یہ دیا کہ جب خداوند ہزکیہ کو اس کی بیماری سے شفاق کا اندیہ دیتا ہے خوشخبری اور نبوت پہنچ جاتا ہے یہ سایہ کی معرفت تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف خداوند تجھے اس بیماری سے بھی چھڑائے گا بلکہ شاہِ اسور کے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا انیسویں باب میں نائنٹین چپٹر میں ہم پڑ چکے ہیں کہ شاہِ اسور کی فوج کو خداوند کے فرشتہ نے مارا ایک لاکھ پچاسی ہزار فوجی مارے گئے اور وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور پھر ملک نینوہ میں اپنے دیوتا کی پرستش کرتے ہوئے اسی کے سلم سے نکلے ہوئے اسی کی اولاد جو ہے وہ اس کو مار دیتی ہے سو یہ تمام کام جو ہیں یہ انیسویں باب میں ہو چکے ہیں سو بیسویں باب میں جو خداوند اس کو شفا کا بتا رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاہِ اسور کے ہاتھ سے اسیرین بادشاہ کے ہاتھ سے میں تجھے بچاؤں گا تو یہ ٹوینٹیتھ چپٹر انیسویں باب سے پہلے کا یا اس کے بیچ کے ٹائم کا حال ہمیں بتا رہا ہے عزیزو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر بتا دوں کہ یہ جو ٹوینٹیتھ چپٹر آف سیکنڈ کینگز ہے جو ہم آج کل سیکھ رہے ہیں بیسویں باب دوسری سلاتین کی کتاب کا یہ بہت اہم باب ہے اس میں دو بہت اہم چیزیں ہم دیکھیں گے پہلی اہم چیز ہزکیہ کی دعا ہے جس پر میں تھوڑا سا مزید آج سکھاؤں گا سمجھاؤں گا ہم اپنے حوالے سے سیکھیں گے سمجھیں گے کیا چیزیں کیا ڈیوائن پرنسپلز کیا الہی اصول ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں خداوند کے قد کے اندازے تک پہنچیں اور دوسری اہم بات ہو رہی ہے عزیزو کہ اس چپٹر میں اس باب میں در حقیقت یہودہ کی ڈاؤن فال ٹرینڈ کا ان کی اسیری کا ان کی کیپٹیوٹی کا فرسٹ اپیسوڈ شروع ہونے والا ہے جی ہاں بیبلونین ایمپائر بابلی حکومت جو کچھ سالوں کے بعد یہودہ کی سلطنت کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گی جی ہاں وہی بابلی بادشاہ بادشاہ کسدیوں کا بادشاہ ان کی حکومت کا ریپریزنٹیو نمائندہ اس چپٹر میں اس باب میں ہمیں نظر آئے گا کہ وہ یہودہ آتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کا ہزگیا کے ساتھ کیا انکاؤنٹر ہوتا ہے کیسی ان کی ملاقات ہوتی ہے اس حوالے سے آج کی قسط میں ہم سیکھنے کی اور اپنے لیے تربیت پانے کی کوشش کریں گے سو مسیح میں میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں خداوند کے کلام کے اس حصے میں بیس میں باب میں اس کی چوتھی آیت سے آگے اس طرح لکھا ہے کہ ایسا ہوا یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیش ہوا اس کی ایسے کہ خداوند تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہِ اصور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا عزیزو یسایہ آکر یہ میسیج خداوند کی قوم کے پیشوا ہزکیا کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انجیروں کی ٹکیا لو تو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا سو ہم اس حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ عزیزو ہزکیا بیمار تھا اس کو کچھ ایسا مرض تھا جس میں اس کے جسم پر یہ آوٹورڈ سائن تھا یہ پھوڑا تھا یہ بیماری کا نشان تھا اور اس بیماری کے نشان پہ جب اس نے انکوائری کی یہ سایہ سے تو اسے میسیج یہی ملا کہ تو مر جائے گا یہ خداوند کی طرف سے نہ تھا جیسا اکثر کہا جاتا ہے میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا اور پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں دورائے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کو دیکھنے کا ایک نکتہ نظر ایک انگل یہ ہونا چاہیے کہ ہم فانی بدن میں رہتے ہیں ہمارے کرپٹبل باڈیز ہیں اور یہ باڈیز بیماری کا شکار ہوتی ہیں کئی وجوہات ہیں اس حوالے سے اور خاص طور پر اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ابلیز اس کرپٹبل باڈی کو جو کہ گناہ کی سرشت سے واقف ہوئی باغیدن میں ابلیز کے ساتھ مل کر جو یہ کلیبریشن ہوئی غلطی کی اور اس غلطی پر پھر اس باڈی میں کرپشن آ گئی تو عزیزو ابھی بھی جب ہم کوئی غلطی کوتاہی کرتے ہیں وہ ابلیز کو لیگل گراؤنڈ دیتی ہے کہ ہمیں بیماری سے ہمیں تنگی سے پریشانی سے سنگ کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کو اس سچویشن میں سے نکالتے ہیں کیونکہ اس نے خداوند سے رجوع کیا اگرچہ یہ کرپٹبل باڈی ہے اگرچہ یہ فانی بدن ہے تو بھی اگر ہم خداوند کے ساتھ جڑ جائیں اور خداوند کے حضور کامل طور پر چلیں تو عزیزو بے شک خداوند ہم پر فضل کرتا ہے کیونکہ لکھا ہے وہ خداوند اپنی خاطر اور اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس شہر کی حمایت کرے گا ہزکیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خاطر خداوند ہم پر فضل کرتا ہے خداوند نے ہزکیا پر بھی فضل کیا اور ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند شروع ہی سے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ٹریٹ کرتا رہا ہے وگرنا ہمارے کام ہمارے اباؤ اجداد کے کام اس لائق نہ تھے کہ وہ جج کیے جائیں اگر وہ جج کیے جاتے عزیزو تو بے شک ہم خداوند کے آگے کھڑے نہیں رہ سکتے لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ فضل کا خدا ہے تو ہم اس کے فضل کا اس کی گریس کا اس کی مرسی کا اس کے رحم کا ناجائز فائدہ حضور آجز ہوتا ہے اس کے حضور دعا کرتا ہے تو عزیزو ہم نے بھی خداوند کے حضور آجز ہونا ہے دعا کرنی ہے اور حس کیا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خداوند کے کلام کے مطابق چلتا تھا اس نے اپنی دعا میں بھی یہ کہا کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہم اپنی راہوں کو خداوند کی راہوں سے بلکل الگ کر لیں مختلف کر لیں اور کہیں کہ تو ہم پر فضل ہی کرتا رہا ہے گریس ہی دکھاتا رہا ہے فضل کوئی گناہ کرنے کا یا خدا کی نافرمانی کرنے کا ڈسو بیڈینس کرنے کا لائسنس نہیں ہے فضل اسی صورت میں اچھا لگتا ہے گریس اسی صورت میں موضوع ہوتی ہے جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں جب ہم خداوند کے حضور چلیں ہم اپنے کاموں سے ہرگز خداوند کی گریس ارن نہیں کر سکتے ہم اپنے کاموں سے ہرگز خداوند کے فضل کو حاصل نہیں کر سکتے لیکن کیا ہم اپنے کاموں سے اپنی راہوں سے خداوند کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں یا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کو پیار کرتے ہیں اس کا خوف مانیے عزیزو تو وہ یقیناً آپ کو فتح مندی آپ کو شفا آپ کو زندگی اور آپ کو ہر طرح کی اچھی برکت دینے پر قادر ہے دیکھئے یہاں پر یسایہ نے جب اس کو یہ خوشخبری سنائی تو ہزکیہ نے یسایہ سے پوچھا آٹھویں آیت میں ایٹھ ورس میں کہ اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا وہ اس قدر مایوس ہو چکا ہوا تھا وہ اس قدر اپنی بیماری کے انفلوینس میں اس کے اثر میں آ چکا ہوا تھا کہ وہ اپنی اس شفا کو بھی خداوند کے حضور چیک کرنا چاہتا ہے اور خداوند ایک شفیق باپ کی طرح ایک پیار کرنے والے باپ کی طرح اس کو یہ لیبیٹی دیتا ہے اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ ہاں you can check کہ this is from me بے شک تو معلوم کر کہ یہ شفا الہی شفا ہے یہ divine healing ہے یہ میری طرف سے آ رہی ہے اور اس کا نشان کیا بتایا جاتا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ جو سورج کا sun ڈائل انہوں نے بنایا ہوا تھا گھڑی بنائی ہوئی تھی اپنے measure کرنے کے لیے time کو تو عزیزو اس گھڑی میں جو سورج کے ساتھ چلتی تھی وہ سایہ لکھا ہے دس درجہ پیچھے کو چلا جائے گا اس لیے ہسکیہ کہتا ہے کہ آگے جانا تو ایک possibility ویسے ہی ہے جلدی بھی جا سکتا ہے لیکن اگر پیچھے جائے گا تو یہ ایک انہونی بات ہوگی یہ ایک miraculous بات ہوگی یہ ایک موجزہ ہوگا یہ سایہ نبی خداوند سے دعا کرتا ہے لکھا ہے کہ آخذ کی دھوپ گھڑی میں دس درجہ یعنی جتنا وہ ڈھال چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو سورج لوٹ گیا عزیزو خداوند نے اس کو یہ جو سائن دیا یہ نشان دیا یہ بھی ایک موجزہ تھا نہ صرف اس کی شفا ایک موجزہ تھی خداوند کا فضل تھا بلکہ یہاں پر جو سائن ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنا بڑا موجزہ ہے کہ اس سے اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے ہسکیہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ہسکیہ بیمار ہو گیا ہے اب بابلیوں نے یہ کیوں بھیجا عزیزو یہ آیت تو بڑی مختصر سی ہے لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو بہت خوبصورت لنک خداوند کی پاک روح نے مجھے سکھایا اور سمجھایا جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں یاد کیجئے کچھ سالوں کے بعد ہمیں بابل میں خداوند کی اس قوم کے بڑے ٹیلنٹڈ نوجوان دانیل ہننیا میسائل عزرائیہ نظر آئیں گے اور اور بھی بہت سے تھے لیکن دانیل کس لیے مشہور تھا کہ وہ ستاروں کے حوالے سے علم رکھتا تھا ایسٹرانومی کی تعلیم میں بہت آگے تھا وہ ایک لائک اور ذہین شخص تھا یاد کیجئے میں ایسٹرانومی کہہ رہا ہوں ایسٹرالوجی نہیں کہہ رہا ایسٹرانومی ستاروں کا علم ہے ایسٹرالوجی ستاروں کے حوالے سے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے وہ بالکل غلط بات ہے وہ شیطان عبلیس کا ایک کاؤنٹر سسٹم ہے ایک مخالف سسٹم ہے جو ایسٹرانومی سے بالکل الٹ ہے ایسٹرانومی سے بالکل مختلف ہے ایسٹرانومی is good ایسٹرالوجی is ہیونز میں جو سائن ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ سٹڈی ہے لیکن ایسٹرالوجی جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے وہ ہے علم نجوم یعنی کہ ڈیوینیشن کرنا آگے کے حالات بتانا جیسے زوڈی ایک سائنس کے حوالے سے مختلف ہمارے لوگ اس حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہیں کہ جو زوڈی ایک سائنس ہیں جو یہ نجوم کے حوالے سے آسمانی نشانوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا در حقیقت یہ شیطان عبلیس نے ایک کاؤنٹر سسٹم ایک مخالف سسٹم بنا لیا ہے کہ جو آسٹرانومی اور آسٹرالوجی کو فلکشناسی کو اور علم نجوم کو مکس کر دیتا ہے در حقیقت فلکشناسی آسٹرانومی ڈینیل لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل جب وہاں پر جاتا ہے چونکہ وہ ذہین ہے وہ اس چیز کو اس علم کو اس سٹیڈی کو آسٹرانومی کو بہت نئی جہت دے دیتا ہے بلکل ایک نیو دائمینشن دے دیتا ہے بہت آگے لے جاتا ہے اور بہت ممکن ہے کئی تفاصیر کرنے والے بائبل کے جو محقق ہیں تحقیق دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجوسی یا قابل اور لائک لوگ جو خداون یسول مسیح کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد اس کو تحفے اور تحائف دینے آئے وہ جن ستاروں کو فالو کرتے آئے وہ جس جگہ سے آئے لکھا ہے کہ وہ بابل میں ڈینیل کی یونیورسٹی تھی یہ تعلیم گا تھی جو اس نے ایسٹرونمی میں اس علم کے وہ سٹوڈنٹس تھے جو ڈینیل کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے وہ آتے ہیں اور خداون یسول مسیح کی پیدائش کے حوالے سے انہونی ہوتی ہے ایسٹرونمی میں فلک میرے پاس ایک ایسا سوفٹوئر ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ آویلیبل ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اگر استعمال کرنے کا اس سوفٹوئر کو اور پڑھنے کا اور سیکھنے کا شوق ہو اور علم ہو کہ خدا یسول مسیح کی پیدائش پر کس طرح وہ ستارے نے انہونی ایک ڈیفرنٹ موومنٹ کی اور کس طرح وہ سائنز اینڈ ونڈرز وہ نشانات ہیونز میں نظر آئے سو اس ساری گفتگو کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بابلی جو ہیں یہ کاسد اپنے کیوں بھیج رہے ہیں وہ بادشاہ جو ہے وہ لیٹرز اور گفٹ کیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے علم فلکیات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کیونکہ جب ہزکیا ٹھیک ہوتا ہے اور سورج دس درجے پیچھے جاتا ہے تو یہ ایک انہونی بات تھی ہیونلی سائنز کے حوالے سے علم فلکیات کے حوالے سے ایسٹرونمی کے حوالے سے اور چونکہ بابلی یہ چیزیں دیکھ سکتے تھے ان کو علم تھا اور جب ہزکیا نے بتایا کہ یہ میرے کہنے پر خداون نے یہ بڑا کام کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اس کو لیٹر بھیجتے ہیں اور اس کے ملک میں آنا چاہتے ہیں کل ہم جب وہ آتے ہیں ہزکیا کیا کرتا ہے اس کے حوالے سے خداون کی کیا رائے ہے خداون کی کیا مرضی ہے اس کو ہم سیکھیں گے خداون آپ کو آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے کلام کے حوالے سے بہت برکت دے خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین